دیپالپور نگر پریشت دوارہ نگر کے پرمک چوراہوں اور بازار چوک میں سی سی ٹی وی کیمرے لگنے کے بعد لوگ خود کو سرکشت محسوس کرنے لگے ہیں کیمرے لگنے کے بعد ویعاپاریوں کو دکانوں میں چوری ہونے کا ڈر کم ہو گیا ہے وہیں پولس کو بھی کسی ویباد کی استھتی میں کیمرے سے مدد ملنے کی امید ہے جی ہاں دیپالپور ہوگا تیسری آنکھ کی نگرانی میں مطلب اب نگر ہوگا سترت سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں جسے لے کر دیپالپور میں نگر پریشت دوارہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں کچھ دنوں پہلے پسچیم ایس پی دیپالپور تھانے پہنچے تھے جہاں جن سمواد میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی بات اٹھی تھی بعد میں پولس کے پرستاو پر نگر پریشت نے کیمرے لگوائے نگر پنچے پڑڑیٹ شریعت پاکی آدھو جی نے 3 لاکھ پڑڑ کے چھے کیمرے شہر کے بات پورستانوں پہ لگائے ہیں یہ پلس کے شک موڑے کی جو پریاؤس تھے اور ایڈسنلس کی موڑے کی جو پریاؤس تھے ہمارے تھانہ پرواری سائی بیس کے جو پریاؤس تھے ان کے سبی کے چلتے لگر پنچے پر دوارہ یہ اسپنی کام کیا گیا ہے یہ انہوں نے جو پہل کری بہت اچھی کری ہائی دیفینیشن والے کیمرے بس ٹین چمنچ راہا بیٹما ناکہ گوتم پورا ناکہ ایوم برچوک پر لگائے گئے ہیں اگامی کچھ دنوں بعد انہیں انٹرنیٹ کے مادیم سے سبھی کو ایک ساتھ جڑا جا سکے گا اتنا ہی نہیں کیاس لگایا جا رہا ہے کہ ان سی سی ٹی وی کیمروں کے لگنے سے کئی انیتی گھتناوں پر انکش لگے گا دیپالپور نگر کے چھے چورایوں کو ہم نے آج سی سی ٹی وی کیمرے سے لیس کیا ہے اور میرا ایسا ماننا ہے کہ اس سے ہونے والی دلگٹناوں میں ہمیں بہت سیوگ پردان ہوگا اور مدبردیس کے پٹل پر میرا جاہاں تک ماننا ہے دیپالپور نگر پریشت ایک ایسی پریشت ہے جس نے دیپالپور نگر میں سی سی ٹی وی کیمرے لگا کر پورے نگر کو سی سی ٹی وی کیمروں کی نظر میں رکھا ہے دیپالپور ایس ڈی او پی انیل سنگھ ڈاثور و تھانا پربھاری سنیل یاداو تھانیداد ریلوک سنگھ بیس وی نگر پریشت ادھیاکش چندر جیت پپو یاداو نے پوجن کر اس کی شروعات کی کائی کرم کے دوران سوچ بھارت ابھیان کے تحت چلتی شوچالے گاڑی کا بھی پوجن کر شروعات کی گئی بیوری رپورٹ دبنگ نیوز